موسیقی وہ جا کر جو اشتہاری عدالت میں پیش ہو جائیں گے اور اشتہاری کسٹیٹس ختم کرائیں گے پھر وہ چلے جائیں گے عدالت میں مختلف ترخواستے دیں گے کہ نیاب کا اختیار نہیں رہ گیا اور آلٹیملی یہ کیس ٹرانسفر کر دیں جس کوڑ کی جورسڈکشن ہو یہ میں نے نٹشل میں آپ کو بتا دیا ہے الیکشن کمیشن جو حالات اور واقعات چل رہے ہیں کوئی بھی مطمئن نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اوپر میں خود اپنے ترین مطمئن نہیں میں جتنے میں کام بھیجتا ہوں جتنی میں چیزیں رکھتا ہوں نہ وہ جواب آ رہا ہے نہ وہ باتوں کو اس طرح سے رکھا جا رہا ہے اور صبح ایک بڑی اہم سماعت ہے لاہور ہائی کورٹ میں پہلے میں اس پہ بات کر لیتا ہوں اس پہ بیگراؤن پہ ایک لیٹر چل رہا ہے جو الیکشن کمیشن کا ہے اچھا کیا آپ میں نے مانگا تھا میں نے یہی مانگا تھا نا کہ جو جن پہ فوجداری مقدمات ہیں پرچے ہوئے ہیں ٹرائل ہو گیا ہے وہ ڈیٹا مانگا تھا الیکشن کمیشن سوف انگار کر دیا وہ کہتے ہیں ہم پہ تو اطلاق ہی نہیں ہوتا انفرمیشن آپ ہم سے لے ہی نہیں سکتے ہیں میں بتا نہیں کس قانون کے تحت یہ انہوں نے کہا ہے وہ میں نے درخواست دائر کر دی ہے ساتھ ساتھ میں نے جو بات اٹھائی ہے عدالت کے سامنے وہ باسٹر تریسر پڑا عمل درامت کے حوالے سے کہ ڈیفالٹر کیتے ہیں کرزہ کس نے دینا ہے دو ریشاریت کس کی ہے وہ ڈیٹا ایک ڈیٹا بیس کی شکل میں اویلیمن ہونا چاہیے اور میں نے سمجھ دیا اس میں کوئی دکت ہے پرابلم ہے وہ پہلے میں نے خط لکھا بیگراؤنڈ پہ وہ بھی خط چل رہا ہے اب میں نے آئینی درخواست دائر کر دیا جسس عابد عزیز صاحب کے پاس صبح سماعت کے لئے مقرر ہے اس طرز کے پہلے کیسس جتنے کیے وہ جسس شاید کریم صاحب کے پاس لگ رہے تھے اور وہ سن رہے تھے اس معاملے کو صبح ہائی کورٹ بہرحال میں پیش ہوں گا عدالت کے سامنے میں ساری چیزیں رکھوں گا اور اس میں میں کوشش کروں گا کہ عدالت کی معاونت کروں میں خود چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ایسا نظام ہو جس نے سیاست لڑنا ہے تو وہ جائے جا کر اپنا ڈیٹا بیس پرمائے جا کر الیکشن کمیشن کے پاس پورا ڈیٹا اس کا ہونا چاہیے جدادے کیا ہیں پرچے کتنے ہو گئے ہیں لون ڈیفالٹر ہے یوٹیلٹی ڈیفالٹر ہے یا ٹیکس چور ہے یا توہین عزیز میں سزائے ہوئی ہیں یا مول ٹرپیٹی جو ہے اپنے دو سال سے زائد سزائی ہو تو وہ تو لڑ نہیں سکتے نا الیکشن بعد میں جو آگے درخواستیں دی جاتی ہیں باس سوڑھ اٹری سوڑھ کے کانٹیکس میں یہ پہلے ہی کیوں نہ ہو اور الیکشن کمیشن ایک عدالت نہیں ہے یہ وہ ساری چیزیں میں نے بیگراؤنڈ پر آپ کے سامنے رکھ دی ہیں دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ اسی سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات ہے اور میں نے صبح ایک درخواست دائر کی ہوئی ہے اتاولہ کاسپی کے حوالے سے ڈیفولٹر کے کانٹیکس میں اور وہ الیکشن کمیشن کے میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ پاسیبیلٹی ہے کہ صبح شاید میں یہ درخواست واپس لوں اپنے اسوسیٹ کو میں تو نہیں جا رہا ہے اسوسیٹ کے ذمہ لگا ہوں کہ یہ درخواست واپس لے اس کی اپروپریٹ ریمیڈی یا انٹرپٹیشن کے حوالے سے چونکہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے انٹرپٹیشن کا اختیار نہیں ہے اس کو شاید ہائی کورڈ میں اس معاملے کو لے کے جائے جائے وہاں جا ڈیفالٹر کے کانٹیکس میں یہ چیزیں ساری دے سکے جہاں باسٹر اور تریسٹر کے آرٹیکلز کا اطلاق ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے دوسرا جو معاملہ تھا کل ساگدار کی جو الیکشن کی نشست خالی قرار دینے کے مطالق جو فیصلہ محفوظ کر لیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے درانے سماج جو ہے اس آرڈار کے جو وکیل ہیں سلمان بٹھ صاحب نے انہوں نے کہا جی بطور کامیاب و امید بار نو مارچ کو اس آرڈار کا نوٹیفکیشن جائری ہوا انہتیس مارچ دوہزار اٹھارہ کو محتل کر دیا گیا اور بعد ذہن سپریم کورٹ سے درخواست خارج ہونے پر نوٹیفکیشن پہ حال ہوا رکنے جو ہے نا بلوچستان الیکشن کمیشن کے جو ممبر ہیں انہوں نے کہا ساٹھ روز میں حلف نہ لینے پر نشست خالی قرار دینے کا آرڈینس آیا تھا اور اس پر وکیل نے موقع اپنایا کہ اس آرڈار پر آرڈینس کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ نوٹیفکیشن محتل تھا تو اس آرڈار حلف کیسے لیتے رکن جو خیبرخ پختون خواہ ہیں اکرام اللہ نے درافت کیا سوال یہی ہے کہ اس آرڈار نائل ہو چکے ہیں یا نہیں آرٹیکل 63 پی کے تحت نائلی آرڈینس کے ذریعے لائے گئے قانون سے نائلی نہیں ہو سکتی یہ ان کے وکیل نے بتایا آرڈینس کی مدد ویسے بھی پوری ہو چکی ہے الیکشن ایٹ میں ترمیم کر کے دو ماہ میں حلفنا اٹھانے پر رہائلی کی شک نکال لی گئی ہے کوئی رکن پانچ سال بھی حلفنا اٹھائے تو نائل نہیں ہو سکتا یہ ایک عجیب سی منطق ہے بارل کر دیا اس نے اکرار دینے کا نوٹیفکیشن اور وکیل نے استعداقی کی الیکشن کمیشن سینٹ حالی قرار دینے کا نوٹس واپس لے الیکشن کمیشن کا روکن خیبر پختون خان نے سوار گیا کہا ترمیمی ایکٹ سے پہلے اگر اس آگڈار ناہل تھے تو اب کیسے اہل ہو گئے ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ قانون کی تشریح نہیں کر سکتا یہی بات میں صبح رکھوں گا اور بات زیادہ الیکشن کمیشن نے حالی قرار اٹھانے پر اس آگڈار کی نشیست خالی قرار دینے کے کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے آگے چلتے ہیں لاہورہ ایک اور میں بچہ حوال کی کسی بڑا اہم ایشو ہے چار سالہ بچہ جو عزاز سلطان کو والدہ کے حالے کرنے کا حکم دے دیا جس سے تارک سلیم شیخ سلوہ امین کو درخواست پر سمات کی اور بچے کے باپ نے دوسری شادی کی ہے بچہ روتا رہا اور ماں کے ساتھ جانے سے انکار کرتا رہا بچے کی دادی اور والدہ میں تلخ خلامی ہوئی میرے خامد نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا بچہ اپنے پاس کر لیا اور عدالت نے جو ہے نا بچہ جو ہے والدہ چھوٹی ایج ہے ازانت کا ایشو ہے اور لاہر آئی کورڈ میں آج کل سماعت نہ ہو سکی سانے مارل ٹاؤن کے ایس میں ٹھیک ہے نا جی جو منیادی طور پر جو رکھی ہے چیزیں وہ عدالت کے سامنے وہ ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں نمبر ون جو ایشو ہے وہ بڑا اہم ہے وہ ایشو یہ ہے کہ کیا جو ادرخواست آئے کی تھی جس میں بقیدہ ہائی کورڈ کا فیصلہ آیا تھا جو انکواری کمیشن کے قوالے سے وہ دینے کا کہا تھا لیکن ساتھ دستاویز ہے جو ساری وہ واپس نہیں مل سکی ہمیں وہ میری سمجھ نہیں آئی کہ کیا وجوہات ہے اور اس کی اندر جو سات چیزیں تھی نا ساری مثال کے طور پر ٹیلی فون کا ریکارڈ باقی ڈیٹا بیانے الفی وہ نہیں دے جی رہے ابھی تک اور دوہزا اٹھارہ سہی درخواست آئے کی ہوئی ہے ریجسٹرار جو ٹریبنل کا ریجسٹرار وہ کہتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے ریجسٹر کے پاس تھا ریجسٹر کہتا کوئی تو آپ اپنا کل جو ہے نا وہ آہ کاؤزلس کینسل ہوگی اس لیے سمجھات نہیں ہو سکی لیکن ابھی تک ڈیٹا جو ہے مارل ٹاؤن کے حوالے سے وہ نہیں مل سکا ایک اور اہم ایشو ہے جو ہے وہ ٹیکسٹرائل مل کو گیس اور بجلی کے بلو میں ٹیکس آئید کرنے کا معاملہ ہے سوئی نوردن اور نیپرا سمیت دیگر سے جواب طلب کر لیا ہے اور گیس اور بجلی میں ٹیکس آئید کیا گیا ٹیکسٹرائل مل سے غیر کنوی ٹیکس آئید کیا گیا اپنا عطالت متعلقہ کا امپنی پر آئید رہا ہے کہ ٹیکس جو ہے نا وہ کل ادم کارر دے ہائی کورٹ میں بڑا اہم ایشو ہے یہ عموماً چلا آتا ہے لاہور بورڈ میں تاریخ پیدایش درست کرنے کے گیس پر سمات ہوئی عطالت نے لاہور بورڈ نے جواب داخل کرا دیا بچے علی کی تاریخ پیدایش درست کر دی ہے جواب دیا انہوں نے عطالت نے بورڈ کے جواب کی روشنی میں ترخواست نپٹا دی ہے جیسے شجاد علی خان نے زفر علی کی ترخواست پر یہ کہ جو بورڈ نے انتظامیات درست نہیں کر رہی ہے کارنونی طریقہ کار کے مطابق تمام دستبیزات فراہم کر دی ہیں اس کے باوجود جو ہے نا وہ تاریخ پیدایش بڑی زیادتی ہوتی ہے کئی دفعے سے معاملات ہوتے ہیں بڑے ایشوز آتے ہیں ایک اور معاملہ جو بڑا اہم ہے وہ ڈاکٹرز کے حوالے سے ہے جب جب وہ جب وہ غفلت کرتے ہیں مریضہ کی ہلاکت کا معاملہ ہے اللہ علیہ نے ترخواست جو ہے نا واپس لینے کی بنیاد پر ڈیلیوری والا معاملہ ہے معاملہ جو ہے ہیلتھ کمیشن کے پاس زیرے ہلتوا ہے ترخواست حضرت عادل کی بیوی سامیہ کی سیالکرو کے نجی اسپالے ڈیلیوری اپیشن کے دورمیان دوران ڈرکٹروں کی غفلت کے باعث وہ انتقال ہوگی ابھی بھی آج کے دور میں بھی یہ ہو رہا ہے یہاں پر اور یہاں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن بری طرح ناکام ہو چکا ہے کچھ نہیں کر رہا کسی طرح نہیں ہو رہا اور معاملہ پھر ہیلتھ کیور کمیشن کے زیرے میں ڈال دیں گے تو کیسے آل معاملات حال ہوں گے بیوی اور ساس کو قتل کرنے والے مجرم کی صداحہ دارت نے برقرار رکھی اپیل مسترد کر دیئے اور تھانہ شیخ بورا میں دورے قتل کا مقدمہ درج تھا میجسٹرٹ کے دوبوری اقوال جرم کیا تھا اور اس بنیاد پر وکیل نے کہا استعداد کی تو درخواست ہوئے نا وہ مسترد ہوگی آخری معاملہ جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ کراچی میں جو ہے نا فوٹ پار پر تعمیرات کے خلاف کیس کی استماعات ہوئی عدالہ نے پلوٹ پر تعمیرات فوری طور پر رکھنے کا حکم دے دیا نظر سانی کے لیے ناظر چند ہائی کورڈ کو بھیڑے جا کے وہاں پر دیکھیں سائیڈ اسویسیشن اور دیگر وہ کام کو بھی عدالہ نے نوٹس جاری کر دیا رپورٹ پیش کرنے کہا ہے غیرگرونی تعمیرات کے خلاف ہمی کی سیٹل جو ہے اس نے رابطہ کیا تھا اور دیگر دی ٹو نائٹی فائی پلوٹ نمبر کئی موجود ہی نہیں ہے فوٹ اپنا سو فٹ روڈ پر گرین بیل پر تعمیرات کی گئی ہے اور گرین بیل پر ایک پلوٹ یہ سندھ میں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں بارال اب آپ کے سامنے جو سیاسی معاملات ہے وہ آپ کے سامنے بڑی تیزی سے آ رہے ہیں اور سیاست یہ کسی کروٹ اب بیٹھتی آپ کو نظر آئے گی عمران خان صاحب نے اگر فیصلہ نہ کیا سڑکوں پہ نکلنے کا احتجاج کا دھرنے کا اور یہ ٹائم ذرا کام ہے ان کے پاس انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں عمران خان صاحب نے جلد جلد فیصلہ کرنا ہے اگر سڑکوں پہ نکلے بغیر مجھے نہیں حالات پہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں جاز جاتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی